پچھلے کئی دنوں سے آپ دوستوں اور رشتہ داروں سے بات کرتے وقت کورونا اور اس سے متعلق خبریں سن سن کر تنگ آ چکے ہوگی لیکن اگر ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو اس کے کافی زیادہ اثرات ہوں گے اور ہم ذہنی طور پر بھی بیمار ہو جائیں گے کورونا واقعی بہت بڑی پرابلم ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اتیاد بھی کرنا چاہیے جہاں پوری دنیا میں اس وائرس کے متعلق صرف خوف فہلایا جا رہا ہے وہیں پر اس وائرس کے متعلق کافی اچھی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو نظرالی ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم کورونا وائرس کے متعلق چند دیسے حقائق آپ کو بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کو تھوڑا سکون تو ضرور ملے گا ہمیں پتا ہے کہ کورونا وائرس کیا ہے دوستو پرابلم تب ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ کتنا طاقتور ہے کورونا وائرس سے پہلے بھی بہت سارے وائرسز اس دنیا میں آئے تھے جیسے کی ایڈز اس وائرس کا پہلا کیس 1981 میں آیا تھا اور دو سال بعد پتا چلا کہ یہ ایک وائرس تھا لیکن اگر بات کی جائے کورونا وائرس کی تو کورونا وائرس کا پہلا کیس 31 ڈیسمبر 2019 میں رپورٹ کیا گیا اور 7 جنوری 2020 کو یعنی صرف 8 دن کے بعد ہی اس وائرس کو ایڈنٹیفائی کر دیا گیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ساس کورونا فیملی کا یہ نیا وائرس ہے جسے ہونے والی ڈیزیز کو کوویڈ 19 کہتے ہیں رسیچرز کے مطابق یہ وائرس نویمبر کے لاشٹ میں یا ڈیسمبر کے شروعاتی دنوں میں نیچرلی پیدا ہوا ہے جب دشمن کے بارے میں ہمیں اتنی ساری معلومات دھو تو اسے لڑنے کے لیے ہتھیار بنانے میں ہمیں کافی آسانی ہوتی ہے اور کورونا وائرس کے معاملے میں ہتھیار ہے ویکسین ویکسین جلد ہی تیار ہونے والی ہے دوستو اگر اس وائرس سے دنیا کو پوری طرح سے آزادی مل سکتی ہے تو وہ ویکسین تیار ہونے کے بعد ہی مل سکتی ہے میڈیکل سائنس کے ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے اب ویکسین کافی جلدی بننے لگی ہے پہلے ویکسین بننے میں 10 سے 20 سال کا وقت لگ جاتا تھا لیکن اب ویکسین 1 سے 1.5 سال میں تیار ہو جاتی ہے پھر بھی یہ ٹائم کافی زیادہ ہے کیونکہ کورونا وائرس بہت جلدی اور تیزی سے فیل رہا ہے کیونکہ لاکھوں کروڑ لوگوں کی ہیلز کے ساتھ مزاگ تو نہیں کیا جا سکتا اسی لئے کوئی بھی ویکسین ڈیولپ کرنے میں سارے قدم فوق فوق کر رکھنے پڑتے ہیں پہلے ویکسین کو لیو میں پروڈیوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ جانورو پر کیا جاتا ہے اور اگر ٹیسٹ صحیح ریزلٹ دیتا ہے تو پھر انسان پر اس کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کی جاتی ہے جسے کلینیکل ٹرائل کہتے ہیں یہ تین فیل میں ہوتا ہے پہلے فیل میں اسے کچھ ہیلزی لوگوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے فیل ٹو میں اسے اور زیادہ لوگوں پر ٹیسٹ کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ لوگوں پر کیسا ایفیکٹ ڈالتا ہے اور فیل ٹھری میں اسے ان جگہوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے جہاں یہ وائرس کافی زیادہ فیل چکا ہے اور اگر اس سب میں کوئی گلتی نہ ہو تو اس کے بعد ویکسین کو پروڈیوز کرنے کا لائسنس دیا جاتا ہے یہ سب پروسیس ہونے اور ویکسین کے پروڈیوز ہونے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں کم سے کم ڈیڑھ سال تو لگ ہی جاتا ہے لیکن فلحال پچھلے ساؤ سال میں کوئی بیماری اتنے بڑے پیمانے پر نہیں فیلی اسی لئے ہو سکتا ہے کہ ریسرچر کوئی اور طریقہ ڈھونڈ کر ویکسین تھوڑی جلدی بنا لیں کیونکہ پچھلے ساؤ سال میں ویکسین کو بنانے کی اتنی ضرورت پہلے کبھی نہیں پڑی تھی ہر ملک چاہتا ہے کہ اس وائرس کی ویکسین سب سے پہلے وہ بنائے اور اس کام کو کرنے میں فلحال 80 کمپنیوں اور انسٹیٹیوٹس لگے ہوئے ہیں ہر کوئی اسے سب سے پہلے بنانا چاہتا ہے کیونکہ اسے سب سے پہلے بنانے والے کافی امیر بھی ہو جائیں گے لیکن ان کمپنیز میں چل رہے کمپیٹیشن کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ویکسین بہت جلدی بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اب یہ ایک طرح کی ریس بن چکی ہے اور ایک کمپنی تو یہ تک دعویٰ کر چکی ہے کہ وہ جون تک اس کی ویکسین بنا لے گی وہیں اوکسپارڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کو سپٹیمبر تک تیار ہو جانا چاہیے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایسا کب تک ہو جائے گا جون یا سپٹیمبر تک یا پھر اس سے بھی آگے دنیا بھر میں ایک برا خواب بن کر آنے والا کورونا وائرس بہت سارے ملکوں میں اتنی تیزی سے نہیں فیل پا رہا جو کہ بہت اچھی بات ہے اٹلی جرمنی اور اسپین ان ملکوں میں کورونا وائرس کافی تیزی سے فہلا تھا اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کیا لیکن کافی سخت فیصلے اچھی میڈیکل سرویسز اور کافی زیادہ ٹیسٹنگ کی وجہ سے اب ان ملکوں میں نئے کیسز پہلے سے کافی زیادہ کم آ رہے ہیں اسی لئے یورپ کے بہت سارے ملکوں میں لوگ ڈاؤن کو کافی کم کیا جا رہا ہے جیسے کہ اٹلی میں بک سٹورز اور بچوں کے کپڑوں کی شوپس اوپن کی جا سکیں گی اسپین میں بھی تقریباً تین لاکھ لوگوں کو کام پر واپس لوٹنے کی اجازت دی گئی ہے اور ڈین مارک میں اسکول کھلنے لگے ہیں جرمنی میں بھی نیکسٹ ویک سے لوگ ڈاؤن میں کافی کمی کی جائے گی دوسری درست تائیوان میں لوگ ڈاؤن کبھی لگایا ہی نہیں گیا کیونکہ ان ملکوں نے اسٹارٹنگ میں ہی کافی زیادہ احتیاد کر کے کورونا وائرس کو فیلنے سے بلکل روک دیا تھا اور ہونگ کونگ اور تائیوان نے 2002 میں سانس وائرس کو دیکھا تھا اور اسی وائرس سے ملی سیکھ سے ان ملکوں نے کورونا وائرس سے کافی اچھے سے ڈیل کیا اور ان ملکوں سے سیکھ کر باقی دنیا بھی کورونا وائرس کو فیلنے سے بجا سکتی ہے دوستو اس وائرس سے کافی زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں یعنی ایسا نہیں کہ جسے یہ وائرس ہو اس کی موت ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اتیاد کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر اس کو ہلکے میں لے لیں جیسے یہی گلتی رشیا اور امریکہ جیسے ملکوں نے کی تھی کیونکہ بھلے ہی لوگ اسے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو تو انفیکٹ کریں گے اور ان لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا دوستو ابھی تک چھے لاکھ لوگ پورونا وائرس ہونے کے بعد واپس ہیل دی ہو چکے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے لیکن میڈیا میں صرف بیمار لوگوں کے آقڑے ہی دکھائے جاتے ہیں حالانکہ مرنے والے لوگوں سے بچنے والے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے لیکن میڈیا والے صرف ڈرانے کا کام کر رہے ہیں دوستو کورونا سے ڈرنا بھی ضروری ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ کورونا کے ڈر سے ہم خود کو ہی نقصان پہچا لیں جیسا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے کورونا وائرس کا دس سال سے چھوٹی اور سات سال سے بڑی عمر کے لوگوں پر زیادہ اثر ہوگا کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور ہوتا ہے لیکن یہ وائرس بچوں کو کم ایفیکٹ کر رہا ہے ابھی تک کورونا کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ان میں صرف تین پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جو بیس سال سے کم عمر لوگوں کے ہیں اور چالیس سال سے کم عمر لوگوں کا موٹیلیٹی ریٹ یعنی موت کی پرسنٹیج صرف 0.2 پرسنٹ ہے دوستوں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے گلوبل پینڈیمک لائف میں پہلا ایکسپیرینس ہے کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر بیماری پچھلے سال سال میں کبھی نہیں فیحلی اور بہت سے لوگ اس بیماری سے پہلی بار میں ہار مان کر اپنی جان دوا چکے ہیں لیکن ہر بیماری سے لڑنے کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ جوش اور حمد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جوش کچھ بھولے لوگوں میں دیکھنے کو ملا ہے ان کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ کورونا وائرس سے پہلے آئی تاریخ کی سب سے خطرناک مہاماریوں میں سے ایک یعنی سپینش فلو کو بھی وہ لوگ دیکھ چکے ہیں سپینش فلو آج سے ٹھیک 102 سال پہلے شروع ہوئی اور سو سال پہلے یعنی 1920 تک چلی تھی جسے دنیا کی one fourth population effect ہو گئی تھی اور ڈیٹھ سے پانچ کرون لوگوں کی موت اس فلو سے ہوئی تھی اور اس وقت پیدا اچھ ہوئی تھی کچھ لوگوں کی جن کی آج عمر 102 یا 3 سال سے بھی زیادہ ہے اور ان لوگوں نے کورونا وائرس کو بھی ہرا دیا یعنی یہ لوگ دو مہاماریوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد بھی زندہ ہے جسے کہ اٹلی کی ایک عورت جو 102 سال کی ہے جو اس بیماری سے بھی ٹھیک ہو گئی اسی طرح چینہ کی بھی 102 سال کی عورت اب اس بیماری سے ٹھیک ہو چکی ہے یہ لوگ اسپینش فلو کے ٹائم پیدا ہوئی تھی لیکن 108 سال کی ایک عورت جنہوں نے اسپینش فلو کے ٹائم اپنی ایک سال کی بھیند کی جان گوا دی تھی سو سال کے بعد کورونا کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی یعنی یہ اسپینش فلو سے تو بچ گئی تھی لیکن 108 سال کی عمر میں کورونا کو نہیں ہرا پائی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی بیماری کو پتا لگانا اگر ہم پتا ہی نہیں لگا پائیں گے کو ہم اس بیماری سے کیسے لگ پائیں گے لیکن اس بیماری میں ایسا نہیں ہے اس بیماری کا پتا لگانے والا ٹیسٹ 13 جنرلی سے ہی اویلیبل ہو گیا تھا اس میں لگا تار ایمپرویمنٹ بھی ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کی سینٹیسٹیوٹی ہیستہ ہیستہ ایمپروی ہو رہی ہے یہاں تک کی 27 مارچ کو تو ٹیسٹنگ کا ایسا طریقہ اپرویو کیا گیا جو 5 منٹ میں ہی ریزلٹ بتا دیتا ہے اس بیماری کے ایک اور پرابلم ہے یہ سینٹمز بہت ٹائم کے بعد شو کرتا ہے وہیں کچھ ہیلزی لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے جن کے سینٹمز دکھتے نہیں ہیں ان سے یہ دوسروں میں پھیل جاتا ہے اور وہ ہیلزی لوگ جنہیں یہ وائرس پھیلے ہوا تھا وہ بینا کسی ٹریٹمنٹ کے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں مطلب دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں وائرس ہو جاتا ہے اور وہ اس سے ریکور بھی کر جاتے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں چلتا اسے لوگوں کی ٹیسٹن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اسے لوگوں کی وجہ سے کافی اور لوگوں کو یہ وائرس ہو جاتا ہے اسی لیے سینٹمز نے ایک ایسی کٹ بنائی ہے جو کسی ہیلزی انسان کا ٹیسٹ کر کے بتا سکتی ہے کہ انہیں پہلے کورونا وائرس تھا یا نہیں سب سے اچھی بات جو کورونا وائرس کے ٹائم میں نکل کر آئی ہے وہ ہے انوارمنٹ میں صدار جیسے کورونا وائرس کی وجہ سے اس دنیا کو ریسٹ کرنے کا وقت ملا ہے اور پولیشن لیول اتنا کم ہوا ہے جتنا کی پچھلے سالوں میں کئی کوشش کرنے کے بعد بھی پولیشن کم نہیں ہوا تھا لیکن اب خود ہی پولیشن اتنا زیادہ کم ہو رہا ہے کیونکہ نہ تو کارڈ چل رہی ہیں نہ ایرو پلینز اور بہت زیادہ پولیشن پھیلانے والے شیفز بھی اب بند ہیں یہاں تک کی پیٹریز بھی بند ہیں باہر کی چیزیں اب لوگ نہیں خرید پا رہے ہیں اس لیے پلاسٹک سے ہونے والا پولیشن بھی بہت کم ہو رہا ہے اب ندیوں میں بیچوں پر سمندر میں پولیشن کافی کم ہو رہا ہے یہاں تک کی ایک سائنٹس کے مطابق چینہ میں پولیشن کم ہونے کی وجہ سے ستر ہزار لوگوں کی جانیں بچی ہیں اس وقت یہ پرسنٹین کورونا سے مرنے والے لوگوں سے کافی زیادہ تھی اس وائرس سے جتنا جانی نقصان ہوا ہے اتنا ہی فائنینشلی لوز بھی ہوا ہے آدھی دنیا کی جوبز اور لاکھوں کی جانے والی ہیں کیونکہ بزنس میں پیسے نہیں کما پا رہے ہیں ایسی سوٹیشن میں دنیا کے ہر ملک کے گورنمنٹ اپنے لوگوں کی پوری پوری مدد کر رہی ہے جیسے کہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ کم پیسہ کمانے والے سٹیزنز کو 32 ہزار دے رہی ہے دینوارک کی گورنمنٹ 75 پرسنٹ ورکرز کو خود ہی سیلری دے رہی ہے فرانس نے فیلحال ٹیکس لینا بند کر دیا ہے یہاں تک کی ایمپلائیز کی سیلری اور کرائے کے پیسے بھی گورنمنٹ دے رہی ہے اس وائرس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ٹائم دے پا رہے ہیں جو لوگ کام کرنے کی وجہ سے فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اب ہر وقت فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نئی نئی ایکٹیوٹیز اور ایکسپریمنٹ لوگ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب جینل کو بھی سبسکرائب کر دیں